سال دوہزار اٹھارہ میں تئیس لاکھ سے زائد لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی سال دوہزار انیس میں پاکستان سے دو لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے دوہزار اٹھارہ میں تقریباً پونے دو لاکھ افراد نے پاکستان سے سفر حج اختیار کیا تھا حاجیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک بریسلٹس پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں جو کہ جی پی ایس سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کئی موبائل ایپس بھی موجود ہیں جو حاجیوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہیں سفر حج کے دوران اٹھارہ ہزار سے زائد بسیں کام کرتی ہیں یہ تمام بسیں ایک کنٹرول سینٹر سے جڑی ہوتی ہیں جو ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہتا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں موسم میں حج کی ابتدا سے لے کر ماہِ ذلقادہ کی انتہا تک حاجیوں نے پچاسی لاکھ لیٹر سے زائد آبِ زمزم نوش کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حج کی کیا بات ہے لاکھوں لاکھ آشکانِ رسول دنیا بھر سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں برن کرتے ہوئے ایک لباس ایک صدا اللہ کے گھر کو حاضر ہوتے ہیں اللہ اس سال بھی حج پر آنے والے تمام آزمین حج کی خیر فرمائے سب کا حج قبول فرمائے اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد